آج ہم دیکھیں گے کہ سی اے کالجز میں انٹیس کے ثلو کون سی لیکچر کی اور ٹیچرز کی جابز آئی ہیں بہت سے سبجیکٹس کی جہاں پہ آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں سی اے کالجز اور سکولز کی جو ایک انسٹیوشن ہیں یہ مختلف شہروں پہلے میں ہیں سندھ میں بھی اور پنجاب میں بھی یہ موجود ہیں لاہوب میں بھی یہ سیٹس موجود ہیں کراچی میں بھی اور ہیلوے آباد بھی یہ سیٹس موجود ہیں تو آج ہم دیکھیں گے کون کون سیٹس ہیں اور آپ ان پر کیسے اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کیلئے شرائط کون کون سی ہیں اور سب سے پہلے آپ یہ بات یعنی دیکھیں کہ اس کے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور مختلف جابز کے لیے یہ چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اس ویڈیو کے نیچے ایک ریڈ کلر کا ایک بٹن ہے سبسکرائب کا اس کو پریس کرنا مطبولیے تاکہ نیکس جو اور اچھی جابز کے بارے ہیں جو آپ کوئی بھی مزید ڈیٹیائر جائیں گی آپ کو آپ کے ان باکس میں مر جائیں گی تو سب سے پہلے آپ انٹیس کی ویب سائٹ پر آجائیں اور انٹیس ڈاٹ اور جی ڈاٹ پی کے پر اس کے بعد یہاں پہ آپ نیچے نیچے آپ آئیں گے یہاں پہ آپ کمنگ ٹیسٹ میں یہاں پہ یہ نئے پروجیکٹس ہیں یہاں پہ پاک سوزو کی موٹرز میں بہت سے جاب داری ہوئے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن بعد ہم یہاں پہ سی اے موڈل سکولز کی کیچنگ سٹاف رکوائیڈ کی جابز یہاں ہم دیکھ رہے ہیں اس کی لاسٹ ڈیٹ پانچ جون ہے اپلائی کرنے کی تو یہاں پہ آپ اس کو کلک کریں گے اب آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ یہ اپن ہو جائے گا اس کی ڈیٹیئرز تو یہ سی اے موڈل سکولز گرنٹ کالیجز کی سٹیٹس ہیں ٹیچنگ سٹاف رکوائیڈ اس کی ڈسکرپشن دیکھوئی ہے کہ کانڈیٹس ہیونگ رکوائیڈ ٹیچنگ ایکسپیرنس ویڈ سٹرانگ انگلیش کمیونکیشن سکیلز میں اپلائی ہون دہ آف ورڈ پوسٹ تو سب سے پہلے دیکھیں اناسمنٹ اس کی ڈیٹ ہے ٹوینٹی میں اور لاسٹ اس کی ہے پانچ جون ٹیسٹ دیٹ ابھی اس کی اناسس نہیں ہوئی سب سے پہلے سبجیکٹس ہم دیکھ لیتے ہیں اکاؤنٹنگ لیکچرز چاہیئے کالیج سیکشن میں اکاؤنٹنگ کے تو اس کے لئے سولہ سالہ تعلیم چاہیئے ایم کام کی ڈگری چاہیئے پانچ سال کا ٹیچنگ ایکسپیئنس چاہیئے اور انگلیش بھی اچھی ہو ٹھیک ہے تو مطلب وہ ٹیچنگ ایکسپیئنس آپ کا کسی بھی پرائیویٹ کالیج کا ہو سکتا ہے آپ کا سرکاری کا جو بھی آپ پاس ہے تو یہ سب سے پہلے جو بھی اکاؤنٹنگ کیا اس کے بعد بائیالوجی سیکشن میں ٹیچر چاہیئے اس کے سولہ سالہ تعلیم چاہیئے ایم سی زولوجی یا باٹنی چاہیئے یا بیالوجی جو بھی آپ پاس ہے تین سے پانچ سال کا ایکسپیئنس آپ کے پاس ہو کسی بھی سکول یا کالوج کا اس کے بعد کیمیسٹری کی ہے اس میں بھی یہ 16 سالہ تعلیم میسی کیمیسٹری اور 3 سے 5 سال کا ایکسپئرینس اس کے بعد کمیشل جیوگرافی 16 سالہ تعلیم چاہیے می گرافی چاہیے پانچ سالہ کا ٹیچنگ ایکسپئرینس ہو اس کے بعد کمپیورٹر اور سکینری سیکشن کیلئے کمپیورٹر چاہیے اس کے لئے بھی 16 سال تعلیم چاہیے مصیص چاہیے یا ایم آئی ٹی وغیرہ کچھ بھی آپ جو اس کے ایکولتے آپ یوز کر سکتے ہیں تین سے پانچ سال کی تیچنگ ایکسپیرنس ہونا چاہیے پھر کمپیوٹر کا پرامیر میں تیچر چاہیے جس کے پر بیٹلر فورٹین یئر ڈگری ہونے چاہیے کمپیوٹر کے ساتھ اس نے مطلب بی سی ایس کیا ہو دو سے تین سال کا تیچنگ ایکسپیرنس ہوگی انگلیش کے لیکچرز چاہیے کالیج لیول میں سولہ اس کی تعلیم سولہ سالہ ہو ایم میں انگلیش ہو پانچ سال کے پیچھے گئے ایکسپیرنس ہو کسی بھی لیول پر اس کا پھر انگلیش اور ٹیچرز میں چاہیے جو لور سکینڈری سیکشن کے لیے اس کی بھی سولہ سال تعلیم ہو ایم میں انگلیش ہو تین سے پانچ سال کا اس کے پاس تجرب ہونچ چاہیے پھر انگلیش سکینڈری لیول میں بھی چاہیے وہ بھی ہمیں انگلیس چاہیے 3 سے 5 سال کا اس پاس ایکسپرینس ہونا چاہیے یہ میل فی میل دونوں چاہیے انگلیس میتھ سائنس پرائمری سیکشن کے لئے یہ بھی 16 سالہ تعلیم ہوں جو ام اے سی بی اے سی ہو ان سبجیکٹس کے ساتھ مطلب یہ سبجیکٹس ہوں اس کے پاس انگلیس سائنس میتھ پرائمری کے لئے چاہیے اس میں بھی ام اے سی بی اے سی میں یہ سبجیکٹس آپ کے ہونا چاہیے اسلامیات کے لئے سیکنری سیکشن میں د retzھ جائے ہیں اس کے بعد اسلامیات کے سیکنری یہ کرنے میں ہونن چاہیے ہیں وہ بھی اسلامیات ہوں چاہیے تیچنگ آپ پر انسپیرنس ہون چاہیے میتمیٹکس پر انسپیشن میں جائیں ام سی مات ہونا چاہیے ام سی میٹھ ہوا چاہیے اس کے بعد ڈیکٹرز بھی مانگ رہے ہیں پر آنٹھ پرور particle rose پر پر انسپیرنس ہون چاہیے جائے میں ڈپلومہ اس میں سالہ سالہ �es مانگ رہے ہیں فیزیکس سیکنڈری سیکشن میں چاہیے ہیں سولہ سالہ تعلیم ہو اور ایم ایسی فیزیکس ہو سندھی کے بھی ٹیچر چاہیے ہیں سندھ کے لیے اور اس میں سولہ سالہ تعلیم ہو ایم ایم سندھی ہے اس کے پاس اردو کے لیکچر چاہیے ہیں کالج سیکشن میں سولہ سالہ تعلیم ہو ایم اردو ہوں پانچ سال کا مطلبہ تجربہ بھی ہوں اس کے اردو کے سیکنڈری ٹیچر بھی چاہیئے ان کے لئے بھی یہی ڈیٹیل ہے اور اردو اسامیات پرانمی میں ٹیچر چاہیئے ایم میں بی اے ہو جس میں اردو اور بی اے اور اردو اور اسامیات ان کے پاس ہونے چاہیئے بی اے لیول پہ یا ایم میں لیول پہ ان کے پاس